جواری راجہ یہ کون بدنصیب ہے جو اس اندھیری رات میں یہاں بھٹک رہا ہے فقیر بڑھ بڑھاتا ہوا کٹیا سے باہر نکلا اور اپنی بوڑی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی شخص نظر نہ آیا فقیر نے اجنبی کو پکارا کون ہے بھائی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا حاخر وہ اپنی کٹیا میں گیا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر باہر واپس آیا اور چاروں طرف اس بدنصیب شخص کو تلاش کرنے لگا جو تھوڑی دیر پہلے کراہ رہا تھا بے ہوش ہو گئے ہو فقیر نے جھاڑیوں کے قریب پڑے ہوئے زخمی نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا پاؤں میں چھالے بالوں میں گرد پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر زخم قسمت کے مارے ہو شاید موت کی تلاش میں آئے ہو اور یوں ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے اس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے بے ہوش اور بدنصیب اجنبی کو اٹھایا اور لے جا کر اپنی کٹیاں میں بوریے پر لٹا دیا پھر جلتی ہوئی لکڑیوں کو اس کے قریب رکھا اور مو کھول کر اس کے حلق میں پانی کے چند کترے ٹپکائے بے ہوش نوجوان کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور کہا میں کہا ہوں تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو فقیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تم پریشان کیوں ہو میں خدا کا ایک ناچیز بندہ ہوں اور اس کے بندوں کا خادم ہوں نوجوان کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ہونٹ خوش پڑے ہوئے تھے وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز حلق ہی میں گھٹ کر رہ جاتی تھی فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر تینکوں کی ایک ٹوکری میں سے دو تین جنگلی پھل نکالے اور اس کا رس نوجوان کی حلق میں ٹپکایا تب کہیں اس کی آنکھوں کی وحشت کچھ کم ہوئی اور اس نے اٹھنے کے لیے زمین پر ہاتھ ٹکائے لیکن فقیر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم لیٹے رہو صبح تک آرام کرو پھر اپنا حال بیان کرنا شاید یہ بڑھا اور غریب فقیر تمہارے کسی کام آسکے نوجوان ایک لمبا سانس لے کر خاموش ہو رہا پریشانی کے سبب نیند تو کیا آتی بس صبح تک کروٹے ہی بدلتا رہا پھر فقیر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کٹیا سے نکلا اور نوجوان کے ناشتے کے لیے کچھ جنگلی پھل اور میوے تلاش کر کے لائیا اور اسے نہایت شفقت سے ناشتہ کرنے پر مجبور کیا ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا بابا تم نے مجھے کیوں بچا لیا میں تو اس خیال سے اس جنگل میں آیا تھا کہ درندے مجھے چیر پھاڑ کر مصیبتوں سے نجات دلا دیں گے اور نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے فقیر بولا ایسی بزدلی کی باتیں نہ کرو انسان کو ہر مصیبت کا دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے تم بھی دلیر بنو بہادر بنو اور ہر تکلیف کو مسکراتے ہوئے برداشت کرو پھر دیکھو کہ کتنے سکھ تمہارے نصیب میں ہیں نوجوان حیرانی سے فقیر کی صورت دیکھ رہا تھا اور فقیر کہہ رہا تھا جوانی کی تکلیفوں سے بڑھاپی کی تکلیف زیادہ مہنگی پڑتی ہے اگر تم نے جوانی کو تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے گزار دیا تو آخری عمر میں آرام کرو گے فقیر نے پھر نوجوان کو ایک تاریخی واقعہ سنایا جسے سن کر اس کا اداس اور غمگین چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور اس نے فقیر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا اب میں جا کر ہر مصیبت کا مقابلہ کروں گا اور اپنی زندگی کو کامیاب بناوں گا وہ قصہ کچھ یوں ہے ملک برار کا راجہ بھیم بہت ہی دلیر بہادر سخی اور ریایہ پرور راجہ تھا اس کی بہادری کے سبب آس پاس کی راجہ اور مہاراجہ اس سے ڈرتے تھے بلکہ اس کے خوف سے آپس میں میل ملاب سے رہتے تھے اس راجہ کی تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی کا نام دمینتی تھا وہ چوکے تین بیٹوں کے بعد ہوئی تھی اس لیے باپ کو بہت عزیز تھی اور وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی نازو نام میں پلی ہوئی دمینتی جب تیرہ سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے اس کی خدمت کے لیے سو سہیلیاں اور کنیزیں مقرر کر دی دمینتی کنیزوں سے خدمت لیتی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی اور یوں دکھائی دیتی جیسے آسمان پر جھل ملاتے ہوئے تاروں میں خوبصورت چاند چمک رہا ہو راجہ اور رانی اپنی پیاری پیاری بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اسی زمانے میں ایک اور راجہ بھی تھا جس کا نام تھا ویراسن اس کا بیٹا راج کمار نل بھی بہت خوبصورت تھا علمہنر میں تاک سچا اور بہادر تھا اور عمر میں دمینتی سے تقریباً دو ڈھائی برس بڑا تھا دن گزرتے گئے اور دونوں جوان ہو گئے دمینتی کی خوبصورتی دانائی اور نیک خصلت کی سارے ملک میں شہرت تھی اسی طرح راج کمار نل اپنی لیاقت سچائی اور بہادری کے لیے دور دور تک مشہور تھا راج کماری دمینتی اور راج کمار نل تاریفیں سن سن کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور اکثر سوچا کرتے اگر ہماری شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہے پرانے زمانے میں ہندووں کے ہاں یہ رسن تھی کہ لڑکیاں اپنا شوہر خود بسند کرتی تھیں بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ بھی اس رسن کے پابند تھے یہ رسم سویمبر کے نام سے مشہور ہے راجہ ویراسن نے بھی اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی دمینتی کے شادی کے لیے سویمبر کی رسم منائی اور ملک کے راجاؤں اور راج کماروں کو اس رسم میں شرکت کے لیے دعوت دی تمام مہمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد دمینتی ہاتھ میں پھولوں کا ہار لیے ہوئے آئی اور ہر شخص کو غور سے دیکھنے لگی ان مہمانوں میں راج کمار نل بھی موجود تھا دمینتی کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی کوشی سے اس کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی اور تمام مہمانوں کے سامنے سے گزر کر راج کمار نل کے پاس پہنچی اور پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پہنا دیا راجہ ویراسن نے بھی راج کمار نل کی بہت تعریف سن رکھی تھی اور وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اگر دمینتی کی شادی اس سے ہو جائے تو بہت اچھا ہو لیکن سویمبر کی رسم کی وجہ سے وہ بیٹی کے لیے خود بڑھ تلاش نہیں کر سکتا تھا دمینتی نے جیسے ہی پھولوں کا ہار نل کے گلے میں پہنایا تو سب سے زیادہ خوشی راجہ ویراسن ہی کو ہوئی دوسرے تمام راجہ مہاراجہ اور راج کمار نا امید اور مایوس ہو کر واپس اپنے اپنے وطن چلے گئے اور بھیم نے اپنی بیٹی کی شادی راج کمار نل سے کر دی اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہوئے یہ رشتہ سب کو پسند آیا اور سب نے ان کے لیے دعا کی راج کمار نل اور راج کماری دمینتی شادی کے بعد حرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تھوڑے عرصے کے بعد خدا نے انہیں دو بیٹے عطا کر دیئے اور اس طرح ان کی خوشیوں کے چمن میں دو پھول کھیل گئے دونوں ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتے اور انہیں پیار کرتے بولنا سکھاتے اور اپنا دل بہلاتے راج کمار نل پر حکومت کی ذمہ داری تو تھی نہیں اس لیے وہ اپنا وقت شترنج کھیلنے میں گزارا کرتا تھا یہ کھیل 32 مہروں اور 64 خانوں سے کھیلا جاتا تھا راج کمار کو شترنج کھیلنے میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ اچھے اچھے کھلاڑی بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھبراتے تھے راج کمار نل کی آزادی اور شترنج کے کھیل بہت زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکے چونکہ نل کا باپ راجہ بھیم چند دنوں بیمار رہنے کے بعد مر گیا اور حکومت کی باغ دوڑ راج کمار نل کو سنبھالنی پڑی راجہ نل بہت دنوں تک شترنج سے دور رہا اور حکومت کے کاموں کو محنت سے انجام دیتا رہا آخر ایک دن پشکر نامی ایک شخص راجہ نل کے پاس آیا اور اسے شترنج کھیلنے پر مجبور کر لیا پشکر ظاہر میں نل کا گہرا دوست تھا لیکن حقیقت میں اس کا دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح راجہ نل کی ریاست چھین کر خود قبضہ کر لے اسی لیے اس نے نل کو جوے پر رضا مند کیا تھا پشکر بھی شترنج کھیلنے میں بڑا ہوشیار تھا وہ ہر بازی پر راجہ نل کو مات دیتا اور راجہ چڑھ کر کھیل کو جاری رکھتا اسی طرح کئی مہینے گزر گئے دمینتی بہت ہی سمجھدار رانی تھی وہ راجہ کو ہارتے دیکھ کر اس خیال سے سہم جاتی تھی کہ اگر راجہ یوں ہی ہارتا رہا تو کہیں ہاتھ سے حکومت ہی نہ جاتی رہے اور پھر مصیبت کے دن گزارنے پڑے وہ راجہ کو سمجھاتی کہ جوہ بند کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا ادھر اکل مند اور تجربہ کار وزیر بھی راجہ کو جوہ بند کرنے کا مشورہ دیتے لیکن راجہ کو زد تھی کہ وہ جب تک بازی نہیں جیتے گا شترنج سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا رانی دمینتی نے ایک روز امیروں اور وزیروں کو دیوان عام میں بلوایا اور ان سے کہا کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ راجہ جوہ کو بند کر دیں ورنہ حکومت کا خزانہ خالی ہو جائے گا اور ہم سب بھی ایک مانگتے نظر آئیں گے بڑے وزیر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا رانی صاحبہ ہم سب راجہ صاحب کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں لیکن وہ اپنی زد کے سامنے کسی کی نہیں سنتے مجھے خود اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا ملک کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے میرا خیال ہے کہ آپ دونوں بچوں کو برار میں ان کے نانا کے پاس بھیج دیجئے تاکہ ان کے ننے دلوں کو تو کوئی صدمہ نہ اٹھانا پڑے ایک امیر نے کہا بچوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا پھر ممکن ہے آپ کے اور بچوں کے خیال سے راجہ صاحب جوہ کو بند کر دیں دمینٹی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بچوں کو بھیجنے کا خیال تو مناسب ہے لیکن میں ہرگز نہیں جاؤں گی جب خوشی کے زمانے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی تو مصیبت کے دن بھی اسی کے ساتھ گزاروں گی غرض رانی دمینٹی نے دونوں بچوں کو تو برار روانہ کر دیا اور خود راجہ کے پاس ٹھہر گئی راجہ کو ان باتوں کو ہوش نہ تھا وہ پشکر کے ساتھ جوہ کھیلنے میں مصروف تھا راجہ نل نے پہلے تو ذاتی زیور داؤ پر لگائی اور ہار بیٹھا پھر اپنے اور رانی کے قیمتی اور انمول کپڑے ہار گھوڑے اور ہاتھی گوائے نکد روپے جوہے کی نظر کیے پھر ریاست کا سامان ہارنے لگا اور جب کچھ بھی باقی نہ رہا تو ریاست بھی ہار دی اور سب کچھ چالاک اور مکار پشکر کو دے کر اٹھ کھڑا ہوا اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی لیکن سنگ دل پشکر کو سبر نہ آیا اور وہ ہستے ہوئے بولا بس اٹھ کھڑے ہوئے ابھی اور کھیلو راجہ نل تھنڈا سانس لے کر کہنے لگا اب میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو تمہارے ساتھ کھیلوں بدماش پشکر بولا پیارے دوست ابھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے اپنی بیوی دمینتی کو داؤ پر لگا دو نل کے ہوش و حواس قائم نہ تھے لیکن پھر بھی پشکر کی یہ بات اسے سخت ناغوار گزری اور اس کا خون کھولنے لگا اس کے جی میں آئی کہ آگے بڑھ کر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارے کہ پشکر کی گردن تن سے جدا ہو جائے لیکن اس خیال سے کہ اب اس کی اپنی مئیت کچھ بھی نہیں ہے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا نل کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ فقیر ہو گیا اس نے قیمتی لباس اتار دیا اور معمولی کپڑے پہن لیے اسی طرح رانی دمینتی نے اپنی پوشاک اتار کر سادہ ساڑی جسم پر لپیٹی پھر دونوں حسرت سے محل کے درودیوار کو دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے نل کے عزیز رشتہ دار اور دوست اس کی اور رانی دمینتی کی حالت دیکھ کر آنسووں سے رونے لگے اور ان کے ساتھ شہر کی فصیل تک گئے پھر نل اور دمینتی انہیں سلام کر کے جنگل میں داخل ہوئے جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد نل نے دمینتی سے کہا دمینتی تمہیں معلوم ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے یہاں گھاس اور جنگلی پھل کھا کر زندہ رہنا پڑے گا اس لیے یہ بہتر ہے کہ تم اس راستے پر چلی جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو دمینتی بولی یہ راستہ کہاں جاتا ہے نل کہنے لگا تم اس راہ سے اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی اور وہاں آرام سے رہ سکو گی دمینتی اس کے قدموں پر گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی میرے سر تاج جس دن میں نے تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا تھا میں اسی روز سے تمہاری ہو چکی ہوں تم جس حال میں رکھو گے میں اسی میں خوش رہوں گی تم مجھے جدا نہ کرو راجہ خاموش ہو گیا اور دونوں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سائے دار درخت بھی تھے اور ایک جھونپڑی بھی تھی دونوں تکان سے چور ہو رہے تھے اس لیے زمین پر گر پڑے دمینتی چونکہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اس لیے زمین پر لیٹتے ہی سو گئی لیکن نل پریشانی کی سبب نہ سویا اس کے دل اور دماغ پر صدمے کا اتنا گہرہ اثر تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح کبھی دمینتی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی جنگل کے خاموش درختوں اور جھاڑیوں کی جانب سینکڑوں خیالات تھے جو اس کے ذہن میں پچھتا رہا تھا رات ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ محل میں پلی ہوئی نازک بدن دمینتی جنگل کی زندگی کیسے گزار سکے گی پھر اس نے سوچا میرانی کو یہاں سوتا ہوا چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں جب اس کی آنکھ کھلے گی اور مجھے نہ پائے گی تو مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی اور اس طرح اسے مصیبتوں کے دن گزارنے نہیں پڑیں گے اس کا یہ خیال تھوڑی دیر کے بعد ارادے میں بدل گیا اور وہ سینے پر پتھر رکھ کر جھوپڑی سے باہر نکل گیا لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے رانی کا خیال آیا اور وہ پھر واپس آ گیا اس طرح وہ کئی بار جھوپڑی سے نکل کر باہر گیا اور واپس آ گیا آخر آنسوہ سے رونے لگا اور کلیجہ تھام کر ایک نظر بیوی کو دیکھا اور تیزی سے ایک طرف چلا گیا اور چلتے چلتے اتنی دور پہنچ گیا کہ اگر روشنی ہوتی تب بھی وہ نظر نہ آتا صبح سورج نکلا جنگل کی ہر چیز روشن ہوئی تو دمینتی کی آنکھ کھولی اور اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بہت ہی قیمتی اور جان سے زیادہ عزیز چیز کھو بیٹھی ہے اسے رات بھر بھیانک اور ڈراؤنے خواب دیکھتے رہنے کے سبب اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ پریشان تھی بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ اب اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آنے والی ہیں دمینتی خاک پڑھ لیٹی ہوئی کروٹے بدلتی رہی پھر اپنے شوہر کو آوازیں دیں لیکن جواب نہ ملا وہ گھبرا کر اٹھی باہر تلاش کیا آوازیں دیں لیکن نل ہوتا تو جواب دیتا بیچاری سہم کر رہ گئی اور چلا چلا کر کہنے لگی اے میرے مالک کیا تم سچ مچ مجھے تنہا چھوڑ گئے ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم کہیں چھپ گئے ہو دمینتی کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آواز دیتی اور جواب نہ پا کر روتی اور چلاتی تم کتنے ظالم اور سنگدل ہو کہ چھپے بیٹھے ہو اور سامنے نہیں آتے میں رو رہی ہوں مجھے آ کر تسلی دو میں تم سے شکایت تو نہیں کر رہی پھر تم کیوں چھپ گئے ہو یہاں آؤ اس کی آہوزاری زمین و آسمان سنتے رہے اور خاموش رہے نل وہاں ہوتا تو اسے تسلی دیتا وہ آخر ہائے ہائے کرتی سینہ پیٹتی زمین سے اٹھی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی بھوک اور پیاس کے سبب اسے غش آ جاتا تو گر پڑتی پھر ہوش میں آتی تو دھاڑے مار مار کر روتی اور سر پیٹتی مسیبتوں اور دکھوں کی ماری دمینتی جنگل میں ماری ماری پھر رہی تھی ہو گیا کہ اس کے عاش و آرام کے ساتھ ساتھ اب اس کی جان بھی گئی اور وہ پہلے سے زیادہ پلند آواز میں چیخنے لگی اے میرے مالک اب تو آ جاؤ اور مجھے اس موزی سے بچاؤ نل تو اس کی مدد کو نہ آیا لیکن ایک شکاری جو تھوڑے ہی فاصلے پر شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا دمینتی کی چیخ و پکار سن کر اس طرف کو آیا اور اس سے پہلے کہ خونخوار ازدہا اس پر حملہ کرے اس نے بھالا مار کر ازدہے کو تھنڈا کر دیا اس موزی جانور سے نجات پانے کے بعد دمینتی پھر اپنے شوہر کی تلاش میں روانہ ہوئی بیچاری کبھی ٹھوکر کھا کر گر پڑتی کبھی درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی اور دل میں کہتی میں اپنے پیارے شوہر کو تلاش کھڑنے کے بعد ہی دم لوں گی اگر وہ مجھے نہ ملا تو درختوں اور پتھروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر جان دے دوں گی مصیبتوں کی ماری دمینتی خاون کی تلاش میں پھرتے پھرتے ایک برکت والے پاک مقام پر پہنچ گئی گھنے درختوں کے جھنڈ میں سادو کی کٹیاں تھی ان میں سادو رہتے تھے اور دنیا کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے جسم ہیرن کی کھال یا درختوں کی چھال سے ڈھاپ رکھے تھے انہیں کھانے پینے کی ذائکے والی چیزوں سے بلکل پرہیس تھا ان میں سے کچھ پتے کھا کر زندہ تھے کچھ پانی پر زندگی بسر کرتے اور کچھ ہوا کھا کر رہتے تھے لیکن پھر بھی ان کے چہروں سے نور برس رہا تھا دمینتی ان کے پاس ٹھہر گئی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ تمام سادو خدا کے نیک اور سچے بندے ہیں تو اس نے حمد کی اور ان سے اپنے خاوند کا حال بیان کر کے دریافت کیا اے سادوو مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا خاوند کس حال میں ہے سادوو نے جواب دیا ہم اپنے علم کے ذریعے تمہیں بتاتے ہیں کہ آنے والا زمانہ تیرے لیے اپنے دامن میں خوشیاں لے کر آئے گا اور تو اپنے راجہ کو دکھوں مسیبتوں اور گناہوں سے پاک صاف پائے گی وہ جلد ہی اپنی رازدھانی میں راج کرنے لگے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا دمینتی بڑے غور سے سادووں کی باتیں سن رہی تھی پھر کہنے لگی اے سادوو میرے اچھے دن کب آئیں گے لیکن سادووں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا دمینتی نے چند روز ان سادووں کے پاس گزارے اور اس عرصے میں سادو اس کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا سلوک کرتے رہے جس سے وہ بہت متاثر ہوئی اور اس کے دل کو کسی قدر تسلی ہوئی اور وہ سادووں سے اجازت لے کر خاوند کی تلاش میں پھر نکل کھڑی ہوئی دمینتی اب پہلے کی طرح اداس نہیں تھی لیکن پھر بھی پریشان تھی اور خاوند کی تلاش میں دریا کے کنارے پہنچی یہاں سوداغروں کا ایک کافلہ ٹھہرا ہوا تھا اس وقت دمینتی کا چہرہ بھوک پیاس تکان اور انجو گم کی وجہ سے پیلا پڑا ہوا تھا بال خاک سے بھرے ہوئے تھے وہ کافلے والوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک ایک کی صورت دیکھنے لگی کافلے والوں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور تاجب کیا اگرچہ کچھ لوگوں نے دیوانی سمجھ کر اس سے چھیڑ چھاڑ بھی کی کچھ نے نفرت سے مو بھی پھیر لیا لیکن چند رہن دل اور سمجھدار لوگوں کو اس پر ترس بھی آیا اور انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو اور کسے تلاش کر رہی ہو دمینتی بولی میں ایک راجہ کی بیٹی راجہ کی بہو اور ایک راجہ کی بدنصیب اور مصیبت زدہ رانی ہوں میرے خاوند کے برے دن آئے اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں چلا گیا اب اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں کافلے والے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے دمینتی کو جواب نہ دیا آخر سردار کو اس کے حال پر ترس آیا اور وہ کہنے لگا بدنصیب رانی ہمارا کافلہ چیدس دیس جا رہا ہے جہاں کا ساہو راجہ ہے اگر تیری مرضی ہو تو ہمارے ساتھ چل ممکن ہے تیرا بچھڑا ہوا راجہ تجھے وہاں مل جائے دمینتی نے اس امید پر کہ شاید اس کا خاوند نل چندس دیس میں مل جائے کھانا اور پانی دیا دمینتی کافلے کے ساتھ چیدس دیس کے لیے روانہ ہوئی اس کافلے میں سواری کے لیے ہاتھی اونٹ اور گھوڑے تھے اس لیے راستہ نہائی تیزی سے تیہ ہو رہا تھا اور دمینتی خوش تھی کہ وہ جلد ہی منزل پر پہنچ جائے گی راستے میں اس کافلے نے ایک جھیل کے نزدیک پڑاؤ ڈالا اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے نصف شب گزرنے کے بعد ہر شخص بے خبر سو رہا تھا کہ ادھر سے جنگلی ہاتھیوں کا ایک گول گزرا ان کی نظریں جیسے ہی پالتو ہاتھیوں پر پڑی تو وہ اپنا راستہ بدل کر کافلے کی طرف مڑ گئے تاکہ ان ہاتھیوں کو مارے پالتو ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جنگلی ہاتھیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو رستیاں توڑ کر ادھر ادھر بھاگنے اور شور مچانے لگے کافلے والے شورو گل سے گھبرا کر اٹھے اور یہ قیامت دیکھ کر پریشان ہوئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے کافلے والے پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پناہ کی بجائے کوئی ہاتھیوں کے پاؤں تلے روندا گیا کوئی ٹھوکر کھا کر گرا تو ہاتھی نے سونڈ سے پکڑ کر دور پھینک دیا اس طرح بہت سے لوگ جان سے مارے گئے بہت سے زخمی ہو گئے ادھر کئی گھوڑے اور اونٹ مارے گئے اور پالتو ہاتھی بھی زخمی ہوئے دمینتی جو بے خبر سو رہی تھی اس شورو گل سے چونک اٹھی اور گھبرا کر ایک طرف بھاگی اتفاق سے پناہ کی جگہ مل گئی اور وہ چھپ کر بیٹھ رہی جنگری ہاتھیوں کے جانے کے بعد کافلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے ایک نے کہا ہم نے راستے میں دیوتا کو چڑھاوا نہیں دیا تھا اس لئے ہم پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی دوسرا بولا یہ بات نہیں ہے دوست ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا تھا تیسرے نے کہا قسمت کی بات غلط ہے دریا کے کنارے جو عورت ہم کو ملی تھی اور ہم نے اس پر ترس کھایا یہی غزب ہوا چونکہ وہ دکھوں اور مصیبتوں کیماری ہے اس کے قسمت کا ستارہ گردش میں ہے وہ گردش ہم پر بھی آگئی سردار نے کہا یہ سچ ہے ایک مچھلی سارے طالب کو گندہ کر دیتی ہے پھر سب ایک زبان ہو کر بولے اس منحوس عورت کو جان سے مار دو ورنہ ہم کو نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے دمینتی چھپی ہوئی تھی اور ان کی یہ باتیں سن رہی تھی وہ اپنی جان بچانے کی گرد سے اسی جگہ بیٹھی رہی کافلے والے اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ انہیں نہ ملی آخر وہ تھک ہار کر وہاں سے چلے گئے دمینتی دبے پاؤں باہر نکلی اور ایک طرف روانہ ہوئی اب وہ پھر اکیلی تھی تھوکرے کھاتی گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی جب تھک جاتی تو کسی جگہ گر پڑتی اور رو رو کر کہتی یا خدا مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میرے بچے مجھ سے جدا ہو گئے میرے خامند کا راج پارٹ کیا میں اس سے بچھڑ گئی میرا آرام و سکون جاتا رہا یا الہی تو میرا گناہ ماف کر دے چلی جا رہی تھی کہ شام کے وقت اسے شہر کی فصیل نظر آئی اور وہ خوش ہو کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی یہ شہر وہی تھا جہاں راجہ ساہو کا راز تھا اور جس کا کافلہ کے سردار نے ذکر کیا تھا دمینتی پھٹی پرانی اور میلی کچھ اڑی ساری کو جسم پر لپیٹے ہوئے شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے اسے ہرانی سے دیکھا اس کے بکرے ہوئے اور خاک میں اٹے ہوئے بال دیکھ کر بچے اور لڑکے سمجھے کہ وہ دیوانی ہے اور وہ شہر مچاتے ہوئے اس کے پیچھے آئے دمینتی خاموش تھی اور آنسو بہاتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس حالت میں پھرتے پھرتے وہ اتفاق سے راجہ ساہو کے محل کے پاس پہنچ گئی رانی نے بالا خانے سے دمینتی کو دیکھا تو اس کو بے حد ترس آیا اور اس نے دائیہ کو بلا کر کہا جاؤ اس غریب عورت کو بلا کر لاؤ دائیہ نے جھانک کر دیکھا اور کہا رانی صاحبہ یہ تو کوئی پاگل عورت معلوم ہوتی ہے دیکھئے کتنے آدمی اور لڑکے اس کے گرد جمع ہیں رانی بولی نہیں یہ پاگل نہیں ہو سکتی تم جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے آؤ دائیہ نے رانی کے سامنے سر جھکایا اور جا کر دمینتی کو اپنے ہمراہ لے آئی رانی نے اسے تسلی دی پھر اس کی دکھ بھری کہانی سنی اور اس کا دل ہمدردی سے موم کی طرح پگھلنے لگا پھر وہ اسے راجہ کے پاس لے گئی اور اسے سارا حال کہہ سنایا راجہ کو دمینتی کے حال پر بہت ہی رحم آیا اس نے فوراں ہی اس کے لیے امدہ اور قیمتی پرشاک کا انتظام کیا بہت سی باندیاں اور کنیزیں اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیں اور رانی سے کہا دمینتی کا ہر طرح خیال رکھنا اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یہ برار کے راجہ بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہے رانی نے اپنی بیٹی کی طرح اسے سینے سے لگا کر رکھا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دمکنے لگا لیکن اس کے دل سے شوہر اور بچوں کا غم دور نہ ہو سکا راجہ بھیم کو کسی طرح دمینتی کا حال معلوم ہو گیا اور اس نے بڑی دھوم دھام سے سواری بھیج کر اپنی پیاری بیٹی کو اپنے پاس بھولا لیا دمینتی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ کر بہت خوش ہوئی بچوں کو سینے سے لگایا اور سکون سے رہنے لگی لیکن شوہر کی جدائی کا غم بار بار اسے بیچین کر دیتا تھا وہ اس کا پتہ لگانے اور اسے اپنے پاس بلانے کی تجویزیں کرتی لیکن یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ راجہ نل کہاں ہے اور کس حال میں ہے بے تاجو تخت کا راجہ نل اپنی چہیتی اور پیاری بیوی کو جھونپڑی میں تنہا چھوڑ کر جنگل میں آوارہ پھرتا رہا بھوک اور پیاس سے نڈال ہو ہو کر گر پڑتا مصیبتیں اٹھاتا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ اجودیہ پہنچا اجودیہ کو آج کل عود کہتے ہیں جہاں اس نے گھوڑوں کا صدانے اور انہیں رت میں جوتنے کا کام بڑی محنت سے سیکھا اور اتنی لیاقت پیدا کر لی کہ دور دور تک مشہور ہو گیا آخر اجودیہ کے راجہ رتو پر نے اسے بلائیا اور اپنا رتبان مقرر کر لیا نل رتبان نے راجہ کی بہت خدمت کی اور اسے اتنا خوش کیا کہ وہ اس پر مہربان ہو گیا اور اس کی خدمتوں کے بدلے میں شترنج کی تمام چالے اور جوہے کے سارے دعو بتا دئیے تھوڑے ہی دنوں میں شترنج کے کھیل سے اچھی طرح واقف ہو گیا اور اب راجہ رتو پرن کو بھی مات دینے لگا دمنٹی نے اپنے باپ سے کہہ کر نل کی تلاش میں ہر طرف قاسد روانہ کیے لیکن نل کا کہیں پتہ نہ ملا البتہ جو قاسد بھی اجودیا جا کر واپس آتا وہ راجہ رتو پرن کے رتبان کی تعریف ضرور کرتا رتبان کی تعریفیں سن سن کر دمنٹی کو خیال ہوا کہ ایسا لائک رتبان نل کے سیوہ دوسرا نہیں ہو سکتا آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے یقین میں بدل گیا اور وہ ہر وقت سوچا کرتی کہ وہ کسی تدبیر سے اسے اپنے باپ کے دربار میں بلوائے اور اسے پہچانے کہ آخر وہ کون شخص ہے دمنٹی نے بہت سی تدبیروں پر غور کیا لیکن ایک ایسی تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اس نے ایک قاسد صرف اجودیا میں بھیجا اور یہ مشہور کرایا کہ برار کے راجہ بھیم کی بیٹی دمنٹی پھر سویمبر کرے گی اور کسی ایک کو اپنا خاوند بنائے گی چونکہ اس کا پہلا خاوند عرصے سے لا پتہ ہے اور غالباً وہ مر چکا ہے اجودیا کا راجہ رتو پرن برسوں سے دمنٹی کے حسن اور اس کی وفاداری کی تعریف سن رہا تھا اس نے اس لیے یہ سوچا کہ اگر دمنٹی مجھے پسند کر لے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی راجہ رتو پرن نے رتبان کو بلا کر کہا برار کے راجہ بھیم کی بیٹی دمنٹی کل سویمبر کرے گی اس لیے میری مرضی ہے کہ تم مجھے رت میں لے کر اتنی تیز رفتاری سے چلو کہ سویمبر سے پہلے میں بھیم کے دربار میں پہن جاؤں مجھے یقین ہے کہ دمنٹی مجھے ہی پسند کرے گی اس خبر کو سن کر نل کا سرچکر آ گیا کلیجہ موں کو آ گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی مسیبت خوشی کے ساتھ اندھیرہ روشنی کے ساتھ خیزہ بہار کے ساتھ موت زندگی کے ساتھ اور مرض بیمار کے ساتھ وہ نہیں کرتا جو اس دل و جگر کو چھلنی کر دینے والی خبر نے نل کے ساتھ کیا نل سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا دمنٹی نے میرے لا پتہ ہونے سے کیا نتیجہ نکالا اور کتنا برا قدم اٹھایا ہے لیکن اس ماملے میں میرا بھی تو قصور ہے میں نے اسے تنہا کیوں چھوڑا اور تنہا چھوڑا تو بعد میں اسے اپنی خیریت کی اطلاع کیوں نہیں دی غرض وہ کبھی دمنٹی کو برا کہتا اور کبھی اپنی غلطی مانتا آخر دوسرے روز صبح صویرے ہی اس نے رتھ تیار کیا اور اجودیا کے راجہ کو بٹھا کر ریاست برار کی جانب روانہ ہوا دمنٹی محل کی چھت پر کھڑی ہوئی رتھ بان کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں رتھ کے پہیوں کی گڑ گڑا ہٹ پہنچی تو وہ سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ رتھ بان کوئی اور شخص ہو اور اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا دمنٹی نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اوپر والے تو میری مدد کر اور میرے بچھڑے ہوئے ساتھی کو مجھ سے ملا دے پھر اس نے ایک کنیز کو برا کر اس سے کہا کیا تجھے یہاں سے رتھ بان کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے اس نے رتھ کی جانب گوھر سے دیکھنے کے بعد کہا نہیں رانی سائبہ یہاں سے تو نہیں دکھائی دیتا دمنٹی نے جھروکے سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی رتھ بان کی صورت نظر نہیں آئی آخر کنیزوں کے ہمراہ وہ جلدی جلدی چھت سے اتر کر نیچے گئی اور رتھ کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگی باندیاں پاس ہی کھڑی تھی کہ شورغل کی آواز کانوں میں پہنچی اور وہ خوشی سے اچھل پڑی اور وہ ادھر ادھر بھاگ کر دیکھنے لگی کہ کب رتھ بان کی صورت اسے دکھائی دیتی ہے دمنٹی نے رتھ بان کو بلانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی اس کا علم سوائے دمنٹی اور اس کی ماں کے کسی دوسرے کو نہ تھا اسی لیے راجہ بھیم اجودیا کے راجہ رتو پرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا رتو پرن اور رتھ بان نے جب دیکھا کہ وہاں سوئمبر کی رسم کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو وہ بھی حیران و پریشان ہوئے لیکن شرمندگی کی وجہ سے خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ کہا راجہ رتو پرن تو بھیم کے محل میں مہمان ٹھہر گیا اور رتھ بان محل سے باہر رہا ادھر دمنٹی اسے دیکھنے اور پہچاننے کے لیے بچین تھی آخر اس نے ایک لونڈی کو اس کے پاس باتیں کرنے کی گرس سے بھیجا تاکہ وہ اس کی گفتگو کرنے کے انداز طریقہ اس کی حرکتیں وغیرہ آ کر بیان کرے اور وہ انہی سے اندازہ لگا لے کہ آیا رتھ بان اس کا خوابند نل ہی ہے یا کوئی اور ہے لونڈی واپس آ کر بہت سی باتیں نمک مرچ لگا کر بیان کرنے لگی جس سے دمنٹی کو صحیح بات کا اندازہ نہ ہو سکا اور اس نے دونوں بچوں کو بلا کر لونڈی کے ساتھ کیا اور کہا رتھ بان کو غور سے دیکھنا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے دمنٹی سوچ رہی تھی کہ اگر رتھ بان حقیقت میں نل ہے تو بچوں کو دیکھ کر اس کا دل ضرور بھرائے گا اور وہ خود کو ظاہر کی بغیر نہ رہ سکے گا ورنہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوگا لونڈی بچوں کو ساتھ لے کر جیسے ہی نل سے لگایا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نل کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی راج دھانی میں ہوتا تو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کتنی اچھی طرح کرتا لیکن بدقسمتی سے آج میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی معمولی سے بھی خدمت کر سکوں لونڈی کھڑی یہ تماشا دیکھتی رہی پھر کہنے لگی رتھ بان ان بچوں کو دیکھ کر تم رونے کیوں لگے رتھ بان بولا کچھ نہیں تم ان بچوں کو یہاں سے لے جاؤ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی ہے لونڈی نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں رتھ بان اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا مدت ہوئی کہ وہ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں خدا کے لیے مجھے نہ چھیڑو اور ان بچوں کو یہاں سے لے جاؤ لونڈی نے دونوں بچوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں لے جانے لگی لیکن بچے تھے کیا ان کے قدم اٹھتے ہی نہ تھے اور وہ ایک دو قدم چلنے کے بعد رک جاتے اور مڑ مڑ کر رتھ بان کو دیکھنے لگتے آخر لونڈی پیار و محبت سے سمجھا کر دونوں بچوں کو دمینتی کے پاس لے گئی اور ساری حقیقت بیان کر دی جسے سن کر اسے یقین ہو گیا کہ رتھ بان کے بھیس میں اس کا خاوند نل ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا دمینتی پھر سوچنے لگی کہ نل سے ملاقات کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے لیکن دیر تک بور کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں کچھ نہ آسکا اور وہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی دمینتی کی ماں نے اس کا گمگین اور اداس چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میں پردے میں رتھ بان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے پھر اس نے فوراں ہی حکم دے کر نل کو محل میں بلوایا اور دمینتی کے پاس پہنچا دیا دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا لیکن نل نے پھر بھی خود کو ظاہر کیا اور نہ رتھ بان کا بھیس اتارا آخر دمینتی نے کہا کیا تم میرے خوابند نل نہیں ہو رتھ بان بولا ایک طرف تو تم نل کو مرا ہوا سمجھ کر دوبارہ سویمبر کرنا چاہتی ہو اور دوسری طرف تم مجھے زندہ سمجھتی ہو آخر یہ کیا راز ہے اس بات سے دمینتی سمجھ گئی کہ وہ سویمبر کی جھوٹی خبر سن کر مجھ سے ناراض ہے اور اسی لیے خود کو ظاہر نہیں کرتا پھر اس نے حقیقت بیان کی اور دلیلیں دے کر اسے یقین دلا دیا کہ وہ سوائے اس کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی اب اس نے رانی کو گلے سے لگایا اور خوب رویا راجہ بھیم کو جب معلوم ہوا کہ عجودیہ کے راجہ کا راتبان اس کا داماد نل ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اسے سینے سے لگا کر بولا تم فکر نہ کرو اور آرام سے یہاں رہو نل کو کیا انکار ہوتا وہ راجہ بھیم کے محل میں رہنے لگا تھوڑے دنوں کے بعد نل راجہ بھیم سے بہت سا قیمتی سامان لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے شہر میں پہنچا اور پشکر سے کہا آج میں اپنا قیمتی مالو اسباب اور اپنی پیاری بیوی داؤں پر لگانے آیا ہوں کیا تم جوا کھیلوگے اور اپنی ریاست داؤں پر لگاؤ گے پشکر کو کیا معلوم تھا کہ نل عجودیا کے راجہ سے بڑے بڑے داؤں سیکھ کر آیا ہے وہ جوا کھیلنے کے لیے فوراں راضی ہو گیا اور پہلے ہی داؤں میں ریاست ہار بیٹھا راجہ نل نے اس سے دشمنی کا بدلہ لینے کی بجائے توفے دے کر اسے رخصت کیا اور راجہ اپنی رانی دمینتی اور اپنے بچوں کے ساتھ پہلے کی طرح رہنے لگا موسیقی